پاتروں کے لیے پیپر پھر سے کرانے ہوں گے نیٹ یو جی دوجہ چوبیس پرکشا کا آئیو جن پھر سے تیس جون کے دن کیا جائے گا اس دن کے اول ان ایک ہزار پانسو تیرے سٹوڈنٹس کے لیے اگزام آئیو جن کیا جائے گا جو انہیں گریز مارکس دیے گئے ہیں اس پرکار یہ بھی صاف ہو گیا ہے کہ پرکشا رد کرنے کے سٹوڈنٹس کی مانگ کو کورٹ نے خارج کر دیا ہے کورٹ نے کے بعد چار سٹوڈنٹس کے لیے پرکشا پھر سے آئیو جن پھر کروانے کی آپ کو بتا دیں کہ یہ جو گریز مارکس والے سٹوڈنٹس ہیں ان کو وکلپ دیا گیا ہے کورٹ نے کہا ہے کہ انٹی اے کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ جو گریز مارکس دیے گئے ہیں وہ چھاتری طے کرنے کہ انہیں پھر سے پرکشا دینی ہے یا پھر ان کے گریز مارکس جو ہے وہ ختم ہونے ہیں گریز مارکس والوں کے لیے دو وکلپ ہیں 23 جون کو دوبارہ نیٹ کی پرکشا دیں یا تو یا گریز مارکس کے بینا کاؤنسلنگ میں جائیں یہ بڑی اپ ڈیٹ ہے 1563 چاتروں کے گریز مارکس رد کیے جائیں گے 23 جون کو 1563 چاتروں کی پھر سے پرکشا کروانے کا آپشن دیا گیا ہے دوبارہ پرکشا کا جو ریجلٹ ہے وہ 30 جون سے پہلے گھوشت کیا جائے گا نیٹ ماملے کو لے کر کے سپریم کورٹ نے بڑی سنوائی کی اور اس دوران سپریم کورٹ نے کاؤنسلنگ پر روک لگانے سے انکار کر دیا گریز پانے والے پھر سے پرکشا دیں گے سبھی چاتروں کو پھر سے پرکشا دینے کی ضرورت نہیں ہوں گی گریز مارکس والوں کے پاس دو وکلپ دیا گیا ہے نٹیے کی طرف سے یہ کہا گیا بتایا گیا کہ 1563 چاتروں کا اسکور کا ڈرد کیا گیا ہے 23 جون کو دوبارہ سے پرکشا نیٹوے شامل ہوں گے یا پھر بینہ گریز مارکس کے ہی کاؤنسلنگ میں جائیں نیٹ پرکشا ریزلٹ ویباد ماملے میں سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ دیا ہے نیٹ ایکزام میں دھاندھلی کو لے کر دائر تین یاچکاؤں پر سنوائی ہوئی جس میں نٹیے نے نیٹ میں گریز مارکس والے چھاتروں کو دوبارہ پرکشا دینے کا وکلپ دیا ہے یعنی جن 1563 چھاتروں کو گریز مارک ملا تھا ان کی دوبارہ پرکشا ہوگی نٹیے نے سپریم کورٹ میں کہا گریز والے 1563 چھاتروں کے سکور کارڈ رد ہوگے 1563 چھاتروں کے پاس پرکشا کا آپشن ہوگا ریزلٹ کے بعد اس کی کاؤنسلنگ ہوگی صرف گریز مارکس والے ہی یہ پرکشا دے سکتے ہیں 23 جن کو ان سب ہی چھاتروں کی پرکشا ہوگی اور 30 جن سے پہلے ریزلٹ آ جائے گا گریز مارکنگ کو لے کر نٹیے نے سپریم کورٹ میں یہ بھی ساف کیا کہ جو چھاتر دوبارہ پرکشا نہیں دینا چاہتے انہیں بینا گریز مارکس کے ان کے اوریجنل مارکس دیے جائیں گے نٹیے کے بیان پر سپریم کورٹ نے ساف کیا کہ نٹیے نے چھاتروں کی بات مان لی ہے نٹیے گریز مارک کو ہٹا رہا ہے چھاتروں کا ڈر دور کرنے کے لیے سرسلہ لیا گیا ہے لیکن ہم کاؤنسلنگ کو روک نہیں پائیں گے آٹھ جولائی کو ماملے کی سنوائی ہوگی اب گریز زنگ پانے والے چھاتروں کے پاس دو آپشن ہوں گے یا تو وہ دوبارہ پرکشا دیں گے یا پھر گریز مارکس ہٹا کر کاؤنسلنگ مجھائیں گے جس کو ہم آرگیو کر سکتے ہیں آٹھ جولائی کو کورٹ کے سامنے ابھی ہمارا ایشیو پوری طریقے سے کلوز نہیں ہوا ہے کیونکہ کچھ اسٹریڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے پیٹیشن نہیں فائل کی تھی وہ ابھی بھی کورٹ کے سامنے نہیں ہے تو ان کا ایشیو ابھی بھی ریز ہونا باقی ہے جو کہ ہمارے پاس ابھی بھی اپشن کھلا ہوا ہے مارڈ جولائی کو کورٹ کے سامنے یہ ایشیو اوپن کریں گے سوپریم کورٹ کے اس فیرسلے کے بعد یاچکہ کرتا نے انٹیے پر سوال اٹھائے گریس مارکس کو لے کر انٹیے کو گھیرا وہی پرکشا میں پیپر لیگ ہونے کا دابا کیا کہ انٹیے نے گریس نمبر دے کے خود نہیں بتایا تھا ہم نے پکڑا تھا ساتھ سنے ساتھ میں یہی وڈیوز کروں گا پکڑا تھا کہ خود سے نہیں بتایا ہے تو کیا انٹیے اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں کر رہا ہے جس کے بارے میں پبلک ڈومین میں انفارمیشن نہیں ہے دوسری بات صرف انہی بچوں کو اپرچنٹی کیوں ملی گریس مارکس کی ماملے کو لے کر کئی جگہوں پر پردرشن چل رہا ہے دلی میں سپریم کورٹ کے فیلسلے کے بعد نیٹ ایکزام دینے والے بچوں اور ابھیبہابکوں نے بھی پیپر لیگ ہونے کی بات گئی اور سی وی آئی جاج کی مانگ کی مدہ بھٹکایا جا رہا ہے پیپر لیگ سے یہ پورا جو مدہ ہے یہ پیپر لیگ کا ہے ورنہ یہ کم سے کم پندرہ سے بیس ہزار بچوں کا مدہ ہے ورنہ اتنی رینگ انفلیشن ہم نے کسی سال میں نہیں دیکھی اور ہم سرکار سے یہ مانگ کرتے ہیں کس کی سی بھی آئی جانچ ہونی چاہیے کیونکہ سرکار کو کیسے پتا ہے اس کی وجہ سے صرف جو گریس مارکس ہیں وہ ہٹ جائیں گے اور پیپر لیگ کا جو ٹوپک ہے وہ کمپلیٹ لیگ ختم ہو جائے گا وہ پہلے بھی انٹی اے ڈینائی کر چکا ہے اور بار بار ڈینائی کر رہا ہے کہ پیپر لیگ نہیں ہوا ہے جبکہ مین ایشو اس پیپر لیگ اور پیپر لیگ کی وجہ سے ہی ہماری رینگ کتنی آگے بڑھی ہے نیٹ کے ریزلٹ پر جاری ویروت کے بیچ کندریہ شکشا منترے دھرمیندر پردھان نے کہا کہ اس ماملے کو سرکار نے گمبھیرتا سلیا ہے ماملے میں دوشیوں پر سخت کاروائی کی جائے گی پیپر لیگ جیسی گھٹنا سے دھرمیندر پردھان نے ساف انکار کیا جو گھٹنا ہمارے سامنے آئی نشید روپ میں دوشیوں کو اس میں دند دیا جائے گا لیکن میں دیارتیوں کو کھیتا اور ابھیبابوں کو آشوشت کرنا چاہوں گا بھارت سرکار اور اس کی انسٹرومنٹ اینٹی اے کمیٹیڈ ہے بچوں کو ٹرانسپرین طریقہ سے اپنے سنتوشتی سے نیائے دینے کے لیے اس بار چوبیس لاک بچے سکسس بولی اگزیامینیشن بھی دیا گیا پیپر لیگ کا ماملہ آیا ہے سر کوئی پیپر لیگ نہیں ہے سر بیہار میں اریسٹ ہوا ہے کوئی پیپر لیگ میں بھی اریسٹ ہوا ہے سر میں آپ کو بھی نمرتر سے کہوں کوئی پیپر لکھی کوئی گھٹنا کی کوئی پکتہ پرمال نہیں ہے درسل چھے سنٹرز کے ایک ہزار پانسو تیرے سٹھ بھیارتیوں کو سمیں خراب ہونے کے چلتے پہلی بار گریس مارکس دیے گیا تھے لیکن سوال تب اٹھا جب ایک ساتھ سڑھ سٹھ چھاتر ٹاپ کر گئے اور ان سبھی چھاتروں کو سات سو بیس میں سات سو بیس نمبر ملے جس کے بعد ماملہ ہائی کورٹ سے سوپریم کورٹ پہنچا تھا دلی سے سوشیل پانڈے کے ساتھ دیورو ریپورٹ نیوز ایٹی